اور اب تھوڑی سی بات کریں گے ہم اسلام اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا فروغ ایک قرآن اور حدیث کا پہلا جامع سرچ انجن جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا ہے اس کا نام ہے اسلام 360 اسلام 360 اس میں یہ ونڈوز، انڈرائیڈ اور ایپل کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں اور اس سافٹوئر کی تیاری میں تقریباً پانچ ملین روپے لگے مگر اب یہ فی سبیل اللہ پوری دنیا میں اویلیبل ہے اس وقت تک ایک سو ستر موالک میں اکیس لاکھ ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اسلام 360 سافٹوئر کے اس سافٹوئر میں قرآن کے دس تراجم ہیں دو تفاصیر ہیں تفسیر ابن کسیر اور تفہیم القرآن تمام جو مرتبہ احادیث ہیں وہ اس سافٹوئر میں آپ کو ملیں گی ایک کلک پہ عربی، اردو، رومن، اردو، ہندی اور انگریزی ترجمے کے ساتھ آڈیو میں بھی اور تحریرن بھی تیرہ قاریوں کی آواز میں پورے قرآن کی قرت یعنی آپ قرآن صحیح تلفز اور لہجے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں اس سافٹوئر کی خوبی یہ ہے کہ آپ ایک لفظ ٹائپ کریں یا کوئی سبجک یا موضوع ٹائپ کریں اس موضوع یا لفظ کے ادبار سے تمام جو آیات یا متعلقہ جو حادیث ہیں وہ آپ کے سامنے ایک سیکنڈ میں آ جائیں گی اگر آپ ٹائپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی آواز سے کوئی لفظ جو ہے اس سافٹوئر کو بتائیں تو وہ سافٹوئر سن کے ریلیونٹ مواد فوراں آپ کے سامنے پیش کر دے گا اس کے موجود ہیں ایک آئی ٹی کمپنی ہے اسلام ٹیکنلوجی مشن اور اس کے جو بوس ہیں زاہد حسین صاحب چھیپا کے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے یہ جو آپ نے کشٹ اٹھایا تقریبا سات آٹھ سال کی محنت کر کے ایسا جامع سافٹوئر کیا تو آپ نے اس کو فی سبیل اللہ دان کر دیا جبکہ آپ کی جیب سے بھی اتنے پیسے خرچ ہو گئے تو یہ سمجھائی یہ ہوا کیا ہے پہلے تو مسیط اللہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تشنگی میری طرح اور بہت سارے لوگوں کو بھی ہوگی کہ قرآن مجید میں کوئی موضوع تلاش کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہوگی تو یہی سوچتے میں میں نے اس کو بنایا تھا اور میں اکیلا ہی اس فور پوائنٹ ایٹ ملین روپیز کو لگانے میں شامل نہیں ہوں میرے ساتھ کچھ میرے دوست حباب بھی اور کچھ اہل مخیر حضرات بھی موجود ہیں اور اس اپلیکیشن سے کمانا مقصد اس لئے نہیں تھا کہ یہ اسی لئے بنایا گیا کہ یہ میری میرے والدین کی اور جو میری ٹیم ہیں ان کے والدین اور ان کی بخشش کا باعث بھی جائے تو یہ آپ نے جو سامنے کھولا ہوا ہے کچھ بھامیں جی میں دکھاتا ہوں اگر اس میں آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں جیسے میں قرآن کریم پہ کلک کرتا ہوں سورہ بکرا پہ کلک کرتا ہوں آپ اگر اس آیت کو سننا چاہتے ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں کسی بھی آیت کے اوپر یہ آپ نے فنگر سے کلک کیا تو یہ آیت آپ کے سامنے چل جائے گی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس آیت کو یاد کرنا چاہوں تو ریپیٹ کی فیسلیٹی ہے یہ اس آیت کو ایک لاکھ مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کاری کی آواز میں سننا چاہتا ہوں تو یہ بارہ سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں میں مشاری الحفاظ سے لے لیتا ہوں اور پھر سے اسی آیت کے اوپر کلک کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کام ہے تو اس لیے ان کی آواز میں وہ چل جائے گا اچھا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ اب مطلب ظاہر ہے کہ بہت اسنا کی ملتی جلتی ایپس ہیں اس میں کیا مختلف ہے اس میں سب سے بڑی بات جو خورو صاحب سب سے امپورٹنٹ ترین بانتے ہیں وہ ہے قرآن مجید میں کوئی ٹاپک تلاش کرنا الہم سے ون ناس تک ہم سب پڑھتے ہیں میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہا کہاں لکھا ہے بیٹا کچھتا بابا جان کہاں لکھا ہے صحیح ہے تو آپ انگلیش میں لائے لکھئے صحیح ہے اردو میں جھوٹ تکھئے رومان اردو میں جھوٹ تکھئے رومان اردو کی بکنجائش ہے آپ نے پاس ہندی میں جھوٹ تکھئے یا ارابت میں کذر لکھئے تو پہلے آپ ہی کی بات کو ہمیں انٹیٹین کر لیتے ہیں یہ میں نے یہاں پر جھوٹ ٹائپ کر دیا صحیح ہے اور جھوٹ ٹائپ کرنے کے بعد میں نے یہ سرچ کیا یہ سرچ کر کے لے کر آگیا ففٹی ٹو آیا آتا ہے جھوٹ کے اوپا اور گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان جس نے قرآن مجید کو رومان اردو میں ٹرانسلیٹ کیا یہ میں نے کلک کیا اس کے اوپر اب آپ اس کی اگر اردو پڑھنا چاہتے ہیں یہ میں نے اردو پہ کلک کیا وہ پوچھے گا اردو کس کی پڑھیں گے شیعہ سننی ایل ادیز دیوبان برل تمام مکاتب فکر تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے یہ میں نے کلک کیا آپ اس کو اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں ہمیزے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو یہ استعمال ہو سکتی ہے آف لائن آف لائن یہ ہے اس میں آوڈیو کے لئے ایک دفعہ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے باقی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتا ہے ابن جو ابھی وستطلہ صاحب بیان کر رہے تھے اس میں تفاسیر تو میں ایک تھوڑی سی بات اور تسی کر رہا ہوں کہ وہ دو تفاسیر نہیں اس میں چار تفاسیر ہیں یہ مور پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ تفسیر آگئے اس میں تفہیم القرآن مولانا محدودی صاحب کی تفسیر ابن کسیر ڈاکٹر اسرار صاحب کی آوڈیو تفسیر مفتی سعید صاحب کی آوڈیو تفسیر یہ چاروں چیز اس میں موجود ہیں ایون اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قرآن کریم کے ایک ایک ورڈ کی دیکھنا چاہوں 77,881 ورڈ ہیں قرآن مجید میں ہر ورڈ کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھئے تو مطلب تربی میں اردو میں یہ میں نے مردن پہ کلک کیا مردن اردو میں کس کو کہتا ہے بے ایسے دیکھنری آپ کے سامنے موجود ہیں میں نے کہا مجھے اس کی انگلیش دیکھنری چاہیے یہ پوری انگلیش دیکھنری آپ کے سامنے موجود ہیں ہم بہت لوگ کے دکانے بند کریں گے ٹھیکی سلاکھ ٹھیکی سلاکھ داؤن لوڈ آپ زیادہ تظایر ہے پاکستان سے شاید ہوں گے یا کہا 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 سیارے پاکستان پاکستان 60% اللہ ورڈ مصرز نے بڑا آپ کا ویلکم کیا ہوگا کہ اب جو ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگ جو اقاری صاحب کو بلاتے تھے یا لوگ اگر کوئی ملدار اس میں بھیجنے پر تھوڑے اس کی چارٹ کا شکارتے تھے وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور جتنی اس میں آپشنوں کو سب سے پہلے میں ہی اس کو ریفر کروں گا اچھا علماء حضر آسکر کیا تھا علماء میں نے اس کے لئے سرٹیفیکٹس موجود ہیں جس میں یہاں پر آپ کے پاس علماء کے دفرنٹ علماء اکرام کے میں سرٹیفیکٹس پر لگا رکھے ہیں جن لوگوں نے پذیرائی کیے ہے نو ڈاوٹ اس سے کوئی انکار نہیں ہے وہ آپ نے مدارس میں سے انٹرڈیوز کرائیں گے نہیں اس سے کوئی بات کسی نے بھی لیکی ایسی کوئی بات کسی نے بھی لیکی لیکن میں خیال پتہ ہے یہ ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ٹول عوام کے لیے اب دیکھیں آپ الفرشنیٹی میں دیکھیں یہ بہت فائدہ باندھو سکتے ہیں کامپیکٹ نہیں دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو حدیث آپ کو چاہیے جو آئے آپ کو چاہیے اگر آپ کے پاس آرہی ہے سرچبل جی اس وقت جو حدیث آپ کو نظر آرہی ہے چون سٹھ ہزار حدیثیں ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود تو یہ داؤنلوڈ کیسے ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس اس کی وجہ سے یہ آگے لکھا جائے اسلام 360 جو ہے اس کا نام ہے ورنہ میری ویب سائٹ ہے www.d.islam360.com بلکو بہا سی بھی ہو سکتا ہے اور 360 کا نام بھی سمجھ میں آئے کیونکہ یہ تو باقاعدہ 360 ڈگری کی قبلش کی ہے جی اس کا نام میں ایک دفعہ پھر بتاتو زائد حسین شیپا ہے جنہوں نے اپنی تفریباً زندگی وقف کر دیے سوفٹر اور اسلام 360 اپلکیشن کا نام ہے تینکیو زائد صاحب بہت شکریہ اور مجرمید ہے کہ اس آپ کو آگے بھی بلائیں گے اور تمام لوگوں کو ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ اس کو دیکھیں بہت ضروری ہے آج کے لئے اتنا ہی کل دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ